آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب الحدود شروع کی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شرعی سزائیں دو قسم کی ہیں کچھ کو حدود کہتے ہیں اور کچھ کو تعذیرات کہتے ہیں حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں بطور اللہ کے حق کے اور وہ چھے ہیں بھائی نمبر ایک حد زنا نمبر دو حد شرب خمر یعنی شراب پینے کی حد نمبر تین ہے حد سکر من غیر الخمر یعنی شراب کے علاوہ کوئی اور نشاور مشروب استعمال کر لیا تو اس پر بھی حد لگائی جائے گی اور حد شرب خمر بھی اسی کوڑے ہے اور حد سکر من غیر الخمر یہ بھی اسی کوڑے ہے البتہ شراب کے اندر نشے کو نہیں دیکھا جائے گا کوئی شخص اگر ایک قطرہ بھی شراب کا پی لیتا ہے اور قاضی کے پاس بات ثابت ہو جاتی ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی جبکہ شراب کے علاوہ کوئی اور نشاور مشروب استعمال کرتا ہے تو اس میں نشا ہونا شرط ہے نشا ہوگا تو پھر ہی حد جاری ہو سکتی ہے اور چوتھی حد ہے حد قضف بھئی حد قضف بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسی کوڑے بھی ہیں اور اس کے ساتھ تمام زندگی کے لیے اس شخص کی گواہی اب قاضی قبول نہیں کرے گا اور پانچویں حد ہے حد سرقہ بھئی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاتا جاتا ہے اور چھٹی حد ہے حد قطع طریق بھئی یعنی ڈاکہ ڈالنے کی حد بھئی اور اس میں ڈاکو کا ایک ہاتھ کاتا جاتا ہے اور مخالف سمت کا پاؤں کاتا جاتا ہے بھئی تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں حد کا معنی ہے روکنا اور منع کرنا اور استلاح شریعت میں وہ سزا ہے جو بطور اللہ کے حق کے مقرر ہو تو اس میں دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو اس کا مقرر ہونا اور دوسرا اللہ کے حق کے طور پر ہونا لہذا قصاص جو ہے حد کی تاریخ سے نکل گیا اس لیے کیونکہ قصاص جو ہے وہ بندے کا حق ہے مقتول کے اولیاء اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور مال بھی لے سکتے ہیں صلاح کر کے جبکہ دوسری قسم کی سزائیں تعذیرات کہلاتی ہیں اور وہ قاضی کی ثوابدیت پر ہیں قاضی جتنا مناسب سمجھے اتنی سزا دے سکتا ہے البتہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو حد ہے یہ انتہا درجے کی سزائیں ہیں تو ان کا معاملہ بڑا نازک ہے یہ ادنہ شبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہیں چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ حدود جو ہیں شبہوں کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہیں جبکہ تعذیر جو ہے وہ شبے کی وجہ سے ساقت نہیں ہوتی اور نیز تعذیر جو ہے اس کی مقدار حد سے کم ہونی چاہیے لہذا زیادہ سے زیادہ تعذیر جو ہے وہ انتالیس کوڑے تک ہو سکتی ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ حدود کے اندر اصل مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اس جرم سے باز آ جائیں جرم کرنے والا بھی آئندہ کبھی یہ جرم کرنے کی جررت نہ کرے اور لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو وہ بھی یہ جرم نہ کریں بعض علماء نے لکھا کہ اس تعذیر کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ شخص اس گناہ سے پاک ہو جائے اس نے یہ گناہ کیا ہے تو جب اس پر حد جاری ہوگی تو اس کا یہ گناہ ختم ہو جائے گا اب آخرت میں اس کا معاخضہ نہیں ہوگا اس پر لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ گناہ سے پاکی اصل نہیں ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ کافر کے حق میں بھی یہ حد مشروع ہے کافر پر بھی حد جاری کی جائے گی اور کافر جو ہے اس کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا ہے کیونکہ اس کا کفر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کفر کے اندر ڈوبا ہوا ہے لہذا یہ حد کیسے اس کے گناہ کو ختم کر سکتی ہے اس کے بعد سب سے پہلے زینہ اور اس کی حد کو بیان کرنا شروع کیا صاحبِ ہدایہ نے اور بتلایا کہ زینہ جو ہے زینہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی مکلف یعنی عاقل بالغ اپنی شہوت پوری کرے عورت کے اگلے مقام میں اور وہ عورت مل کے نکاح سے بھی خالی ہو اور مل کے یمین سے بھی خالی ہو یعنی نہ تو اس کی منکوحہ ہو اور نہ ہی اس کی مملوکہ باندی ہو اور نہ ہی وہاں کسی اور قسم کا کوئی شبہ موجود ہو تو اس قسم کے حرام وطی کو زینہ کہتے ہیں اور زینہ جو ہے بیانہ سے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اقرار کے ذریعے بھی اور زینہ کے اندر بیانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چار مرد گواہی دیں چار عادل آدمی تو پھر زینہ ثابت ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حدود کے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں حدود کے معاملات میں صرف مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی اور مرد بھی عادل ہونا چاہیے مرد بھی عادل ہونا چاہیے اگر مرد عادل نہیں ہے تو پھر حد ثابت نہیں ہوگی وجہ یہ کہ یہ انتہا درجے کی سزائیں ہیں تو ادنا سا بھی شبہ کسی چیز میں آگیا تو حد ساقت ہو جائے گی اور انہیس حدیث بھی آتا ہے کہ تم حدود کو شبوں کے ذریعے ٹال دیا کرو تو لہذا کوشش کی جائے گی کسی طرح حد کو ٹال دیا جائے اور اس شخص کو یہ سخترین سزا نہ دی جائے تو لہذا زنا کے لیے چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے چار گواہوں کا اور پھر جب وہ گواہ گواہی دینے آئیں تو قاضی ان سے پانچ سوال پوچھے گا قاضی ان سے پوچھے گا کہ زنا کسے کہتے ہیں اور زنا کیسے کیا جاتا ہے اور اس شخص نے کہاں زنا کیا تھا اور کس زمانے میں اس نے زنا کیا ہے اور کس عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے یہ پانچ سوال پوچھے گا تو پہلا سوال یہ ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں اور دوسرا سوال ہے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے میں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو بھی زنا کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا بھئی حتیٰ کہ وہ اجنبیہ عورت کے ساتھ اگر کوئی گلے بھی مل لے گا یا اس کا بوسہ بھی لے لے گا وہ اس کو بھی زنا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اپنی جگہ گناہ ہے لیکن یہ زنا نہیں ہے اس کی وجہ سے حد زنا جاری نہیں ہوگی بھئی تو حد زنا وہ ہے کہ جس کے اندر دخول پایا جائے بھئی تو قاضی ان سے پوچھے گا کہ زنا کسے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ میں نے بتایا کہ بعض لوگ حرام وطی کو ہی زنا سمجھتے ہیں حالانکہ ہر حرام وطی زنا نہیں ہے جیسے شخص اپنی بیوی سے حیث کے ایام میں صحبت کر لے اب یہ وطی حرام تو ہے لیکن زنا نہیں ہے بھئی اور پھر قاضی ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اس نے کہاں زنا کیا کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے دار الحرب میں زنا کیا ہو اور دار الحرب میں کسی نے زنا کیا ہو تو اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی کیونکہ دار الحرب ہماری حکومت کے تحت نہیں آتا وہاں ہمارے خلیفہ کا حکم جاری نہیں ہو سکتا بھئی اور نیز قاضی یہ بھی پوچھے گا کہ اس نے کب زنا کیا وجہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بات پرانی ہو بھئی اور جب بات پرانی ہو گئی تو اب اس زنا کی وجہ سے بھی حد جاری نہیں کی جا سکتی اور وہ کتنا زمانہ ہے تو صاحبین فرماتے ہیں ایک مہینہ جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں چھ مہینے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا وجہ یہ کہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے معلوم ہوا گواہوں کا ارادہ شروع میں یہ تھا کہ وہ اس پر پردہ ڈال دیں لیکن پھر بعد میں کوئی نئی دشمنی پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ گواہی دینے آ گئے ہیں اگر ان کو اللہ کے حدود کا اتنا خیال ہوتا تو شروع میں ہی فوراں آ جاتے اور میں نے بتایا یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب ان کے آنے کی جگہ جو ہے وہ ایک مہ کی دوری پر نہ ہو اگر وہ جگہ ہی اتنی دور ہے کہ وہاں سے آتے آتے کافی عرصہ لگ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں پھر اس صورت میں ان کی گواہی کو سنا جائے گا بھئی اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کس عورت سے زنا کیا ہے اس لیے کیونکہ بعض اوقات وہاں پر شبہ موجود ہوتا ہے کہ خود گواہوں کو اور وہ شخص جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے ان کو بھی شبہ کا علم نہیں ہوتا جیسے باپ اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لے تو یہاں شبہ کی وجہ سے باپ پر حد جاری نہیں کی جا سکتی بھئی کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا تو پھر جب گواہ یہ سارا کچھ بیان کر دیں تو پھر اس کے بعد قاضی جو ہے ان گواہوں کے بارے میں پتا کروائے گا سرن بھی پتا کروائے گا اور علانیاں بھی یعنی پوشیدہ طور پر بھی اور لوگوں کے سامنے علانیاں بھی پوشیدہ تعدیل کیسے کروائے گا وہ اس کی صورت یہ ہے کہ قاضی جو ہے خط لکھے گا ایسے عادل آدمی کو جو گواہ کو جانتا ہے بھئی اور اس سے پوچھے گا یہ آدمی زنہ کے مسئلے میں گواہی دینے آیا ہے کیا یہ عادل ہے یا عادل نہیں تو اگر وہ عادل ہوا تو شخص اس کے نیچے لکھ دے گا کہ یہ عادل ہے اور اگر وہ عادل نہیں ہے تو وہ تعدیل کرنے والا اس جگہ کو خالی چھوڑ دے گا یا لکھ دے گا اللہ جانتا ہے تو اس طرح قاضی تعدیل کروائے گا یہ ہے پوشیدہ طور پر اور پھر علانیہ بھی تعدیل کروائے گا کہ ان تعدیل کرنے والوں کو بلوائے گا اور ان کے سامنے اس گواہ کو کھڑا کرے گا اور وہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہے وہ آدمی جس کی ہم نے تعدیل کی تھی یہ سب اس لیے کیا جائے گا کہ کسی طرح حد کو ٹالا جا سکے تو جب ان گواہوں کا عادل ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر قاضی پھر حد کا فیصلہ کر دے گا اور اگر گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی یعنی معلوم ہوا کہ یہ گواہ تو فاسق ہیں یا ان میں سے چند ایک فاسق ہیں اور جو وہ عادل ہیں ان کی تعداد چار تک نہیں پہنچ رہی تو پھر اس صورت کے اندر حد ثابت نہیں ہوگی اور قاضی یہ حد ولی سزا نہیں دے گا اور نیز ان گواہوں پر بھی کوئی حد قضف وغیرہ جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ بے شک وہ فاسق ہیں لیکن انہوں نے گواہی سے تو رجوع نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ سچے ہوں اور گواہی سے رجوع کرنا میں نے بتلایا کہ گواہی سے رجوع اسے کہتے ہیں کہ گواہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے جھوٹی گواہی دی تھی مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے جھوٹ بولا تو دیکھو یہ گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر رہا ہے تو اگر کوئی گواہ رجوع کر لے گا تو پھر اس صورت میں اس گواہ پر حد قضف جاری ہوگی کہ اس نے ایک مسلمان پر زنا کی تحمت لگائی ہے تو اس کو اسی کڑے بھی لگیں گے اور آئندہ زندگی بھر کبھی اب قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا تو اگر کوئی گواہ رجوع کر لے اس کو تو حد قضف لگے گی تو باقیوں پر بھی حد قضف جاری ہوگی یا نہیں تو اس میں یاد رکھنا باقی گواہوں کی تعداد کو دیکھا جائے گا اگر باقی گواہ ابھی بھی چار ہیں مثلا چھ سات یا دس افراد آئے تھے گواہ کے طور پر تو پھر اگر ابھی بھی چار گواہ موجود ہیں تو پھر باقیوں پر حد قضف جاری نہیں ہوگی اور اگر باقی گواہ جو رہ گئے ہیں وہ چار سے کم ہو گئے ہیں وہ تین رہ گئے یا دو رہ گئے تو اس کا مطلب ہے سب نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ چار گواہ پورے نہیں ہیں تو باقی رہ جانے والے گواہوں پر بھی حد قضف جاری ہوگی اگرچہ انہوں نے رجوع نہیں کیا اگرچہ انہوں نے رجوع نہیں کیا لیکن پھر بھی ان پر حد قضف جاری ہوگی اور صاحب ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ گواہوں نے گواہی دے دی ہے اب قاضی ان کی تعادیل کروائے گا سرن بھی اور علانیہ بھی تو اس میں بھی ہو سکتا ہے دو دن چار دن لگ جائیں تو جب تک جو ملزم ہے جس پر زینہ کا الزام لگایا گیا ہے اس کو قاضی قید میں رکھے گا تاکہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اقرار کے ذریعے بھی زینہ ثابت ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر بھی پانچ شرطیں ہیں بھئی پانچ شرطیں ایک تو یہ کہ وہ اقرار کرنے والا عاقل بالغ ہو کیونکہ بچے اور مجنون کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نیز وہ چار مرتبہ اقرار کرے اور وہ چار دفعہ اقرار چار الگ الگ مجلسوں میں ہو اور وہ چار مجلسیں اقرار کرنے والے کی ہوں نہ کہ قاضی کی بھئی قاضی کی چاہے وہی ایک مجلس ہو لیکن اقرار کرنے والے کی چار الگ مجلسیں ہوں اور نیز پانچویں قید یہ ہے کہ وہ جب بھی آئے جب بھی اقرار کرے تو قاضی جو ہے اس کو رد کر دے اس کو ڈانٹ دے ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور اسے واپس لوٹا دے کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو اللہ سے مغفرت طلب کرو اور ڈانٹ کر اس کو واپس لوٹا دے تو پھر جب چار مرتبہ اس کا اقرار پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد قاضی اس سے وہی سوالات پوچھے گا جو قاضی گواہوں سے پوچھتا تھا البتہ اب اس میں یہ نہیں پوچھے گا کہ کب کیا ہے زنا کیونکہ گواہوں کے مسئلے میں اگر بات پرانی ہوتی تھی تو دلوں میں بدگمانی آتی تھی لیکن اقرار کے معاملے میں اگر بات پرانی بھی ہو جائے تو دلوں میں بدگمانی نہیں آتی البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر زمانے کے بارے میں بھی پوچھ لے تو بھی جائز ہے اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے بچپن میں زنا کیا ہو اور بچپن کے زنا پر تو حد جاری نہیں ہو سکتی اور پھر یہ بھی بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ اقرار کرنے والا اپنے اقرار سے رجوع بھی کر سکتا ہے اور جب یہ اقرار سے رجوع کرے گا تو حد ساقت ہو جائے گی چاہے حد جاری ہونے سے پہلے ہی یہ رجوع کر لے چاہے جب حد جاری ہو رہی ہے بیچ میں اس نے درمیان میں رجوع کر لیا تو اس صورت میں بھی اس کے رجوع کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا اور جب چوتھی مرتبہ میں وہ اقرار کر لے تو یہ بھی مستحب ہے کہ قاضی اسے رجوع کرنے کی تلقین کرے کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ نے بوسا لیا ہوگا یا آپ نے ہاتھ سے چھوا ہوگا تو اس طریقے پر قاضی اسے رجوع کی تلقین کرے گا بھئی اب آئیے آج کے سبق پر فصلن فی کیفیت الحد و اقامتی ہی و اذا وجب الحد و کان الزانی محسنن رجمہو بالحجارت حتی یموتا جی فصلن فی کیفیت الحد و اقامتی ہی اس فصل میں صاحبِ ہدایہ طریقہ بیان فرمائیں گی کہ حد کیسے جاری کی جائے گی حد کیسے جاری کی جائے گی تو کہتے ہیں فصلن فی کیفیت الحد کیفیت کا معنی یہاں کر لیں صورت کے فصلن فی کیفیت الحد اے فی صورت الحد یہ فصل ہے حد کی صورت کے بیان میں و اقامتی ہی اور اس کے قائم کرنے کے بیان میں کہ کس صورت میں کس طریقے پر حد قائم کی جائے گی تو کہتے ہیں فصلن فی کیفیت الحد و اقامتی ہی یہ فصل ہے حد کی صورت اور اس کے قائم کرنے کے بارے میں وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُ اور جب حد ثابت ہو جائے حد جب واجب ہو جائے وَقَانَ الزَّانِ مُحْسَنًا اور زنا کرنے والا محسن ہے تو رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَى تو قاضی اس کو رجم کرے گا پتھروں سے یہاں تک کہ وہ مر جائے محسن بھائی یاد رکھو آپ پڑھ چکے ہیں کہ زنا کرنے والا اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر سو کوڑے لگائے جائیں گے جبکہ غلام یا باندی جو ہیں یاد رکھو ان کو رجم نہیں کیا جاتا اگر ان میں سے کوئی زنا کر لیتا ہے تو ان کی سزا صرف یہ ہے کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں گے اور غلام یا باندی کی سزا آزاد کے مقابلے میں نصف ہوتی ہے تو غلام یا باندی کو پچاس کوڑے لگائے جائیں گے بطور حد زنا کے تو شادی شدہ آدمی ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے تو اب اس شادی شدہ سے کیا مراد ہے تو یاد رکھو صاحب ہدایہ بھی آگے چل کر ایک دو صفحے بعد بیان فرمائیں گے شادی شدہ کو محسن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محسن آسان لفظوں میں معنی کر دیا جاتا ہے شادی شدہ کے حالانکہ اس میں سات شرطیں ہیں بھئی احسان و رجم اس کے اندر سات شرطیں ہیں کہ وہ شخص جو ہے آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اس نے صحیح نکاح کیا ہو اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے صحبت بھی کی ہو اور ساتویں شرط یہ ہے کہ خاون اور بیوی دونوں محسن ہوں دونوں صفت احسان پر ہوں توجہ ہے پھر سنو آگے صاحبِ ہدایہ بھی بیان کریں گے لیکن ابھی سے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ محسن وہ ہے جس میں شاد شرطیں پائی جائیں اس کو رجم کیا جائے گا جس شخص کے اندر ان میں سے ایک شرط بھی کم ہو گئی اس کو پھر سنگسار نہیں کریں گے اسے رجم نہیں کریں گے بلکہ اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے تو محسن وہ ہے جس میں سات شرطیں پائی جائیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو دوسری شرط عاقل ہو معلوم ہوا مجنون نہ ہو تیسری شرط ہے کہ وہ بالغ ہو معلوم ہوا کہ بچا نہ ہو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو معلوم ہوا کافر زبنی وغیرہ نہ ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس نے نکاح صحیح کیا ہو اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نکاح صحیح کے بعد اس نے بیوی سے صحبت بھی کی ہو اور ساتویں شرط یہ ہے کہ خوابند اور بیوی دونوں صفت احسان پر ہوں یعنی جو صفت خوابند میں تھیں آزاد، آقل، بالغ، مسلمان اور نکاح صحیح یہی ساری شرطیں اس کی بیوی میں بھی ہو آزاد، آقل، بالغ، مسلمان اور اس نے نکاح صحیح کیا ہو اور اس نکاح صحیح میں خوابند نے اس کے ساتھ صحبت بھی کی ہو تو پھر اس صورت میں یہ شخص محسن کہلائے گا اور جب محسن ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اب اس کو رجم کیا جائے گا وجہ یہ کہ صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جب یہ شخص آزاد ہے تو دیکھو اللہ کا اس پر کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ کسی کا غلام نہیں آزاد ہے عاقل ہے اللہ نے عقل بھی دی ہے بالغ ہے مکلف بھی ہے افعال کا اور نیز یہ مسلمان بھی ہے اور پھر اس کو نکاح صحیح بھی اس نے کیا اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی کہ اس نے نکاح صحیح بھی کر لیا اس کے لیے بھی اللہ نے اسباب دے دئیے پھر اس کے بعد اس نے اس نکاح صحیح کے بعد اپنی بیوی سے صحبت بھی کر لی اور بیوی بھی اس کو اسی قسم کی ملی ہے جو آزاد بھی عاقل بالغ مسلمان ہیں اس میں بھی یہ سارے چیزیں اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں اس کے بعد بھی یہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے اس کے بعد بھی یہ زنا کر رہا ہے تو بہت بڑا جرم کر رہا ہے لہذا اب سزا بھی اتنی ہی سخت ہوگی تاکہ معاشرے کے اندر آئندہ کسی کو جررت نہ ہو اس قسم کا جرم کرنے کی بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ وَجَبْ حَدْ وَاجِبُ ہو جَئَے وَكَانَ الزَّانِ مُحْسَنًا اور زنا کرنے والا محسن ہے رَجَمَهُ بِالْحِجَارَتِ تو قاضی اس کو رجم کرے گا پتھروں سے حَتَّا يَمُوتَا یہاں تک کہ وہ مر جائے تو رجم کا طریقہ یاد رکھو رجم کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ آ کر صفیں بنا لیں گے صفیں بنا لیں گے اور پھر پہلی صف والے رجم کریں گے پھر جب وہ کر چکے ہیں پھر وہ ہٹ جائیں گے پھر دوسری صف والے آئیں گے پھر تیسری صف والے آئیں گے طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یاد رکھو اگر یہ حد زنا گواہی کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے تو ابتداء گواہوں سے کروائیں گے اس کے بعد پھر باقی لوگ صف در صف رجم کریں گے ابتداء کس سے کروائیں گے گواہوں سے تو گواہوں کا ابتداء کرنا ہمارے نزدیک شرط ہے اور شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں تو گواہ آئیں گے پہلے گواہ رجم کریں گے وہ پتھر ماریں گے اس کے بعد پھر باقی لوگ شروع کریں گے وجہ یہ کہ بعض اوقات کوئی آدمی جھوٹی گواہی کی جرت کر لیتا ہے لیکن جب ایک شخص کو پتھر مار مار کر قتل کیا جائے گا تو اس وقت اس کو خوف آ جاتا ہے اور وہ اپنی گواہی سے بعض اوقات رجوع کر لیتا ہے تو یہ سب حیلیں ہیں کسی طرح حد کو ٹال دیا جائے تو اس لئے گواہوں سے ابتداء کروائی جائے گی کہ شاید ان میں سے کوئی انکار کر دے اور حد ٹال جائے تو اگر گواہوں نے پتھر مارنے سے انکار کر دیا قاضی کہہ رہا ہے شروع کرو پتھر مارو وہ پتھر ہی نہیں مار رہے تو یاد رکھو حد ساقت ہو گئی معلوم ہے گواہوں نے رجوع کر لیا ہے گواہ پتھر نہیں مار رہے معلوم ہے انہوں نے رجوع کر لیا ہے لیکن ان گواہوں پر حد قضح بھی جاری نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے کوئی زبان سے رجوع نہیں کیا صرف پتھر مارنے سے انکار کیا ہے اور اگر یہ گواہ اس دن غائب ہو گئے پھر بھی یاد رکھو حد ساقت ہو گئی اور اگر یہ گواہ اس سے پہلے مر گئے پھر بھی حد ساقت ہو گئی یاد رکھو دیکھو شریعت کا نظام کتنی کوشش ہے کہ کسی طرح حد کو ٹال دیا جائے ہاں اگر یہ بہت زیادہ مریض ہیں یہ پتھر مارنے سے ہی عاجز ہیں تو پھر اس صورت میں پھر اس صورت میں ان کی ابتداء شرط نہیں لیکن اگر یہ بیمار بھی ہیں ان کو وہاں منگوایا جائے گا بلوایا جائے گا اور ان کے سامنے پھر قاضی جو ہے وہ ابتداء کرے گا یا حاکم جو ہے وہ ابتداء کرے گا تو اس وقت بھی ان کو وہاں بلوایا جائے گا بھئی کہ شاید یہ کیا کر لیں روجوع کر لیں کسی طرح اس حد کو ٹال دیا جائے بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا تو لہٰذا جب گواہی سے زنہ ثابت ہو تو پتھر مارنے کی ابتداء گواہوں سے کی جائے گی اور اگر اقرار کی وجہ سے زنہ ثابت ہوا ہے اس آدمی نے خود اقرار کیا تھا تو پھر اس صورت میں ابتداء وہ قاضی یا جو حاکم ہے وہ ابتداء کرے گا اور پھر اس کے بعد باقی لوگ بھی رجم شروع کر دیں گے طریقہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَعِدَا وَجَبَ الْحَدُ وَجَبْ حَدْ وَاجِبْ ہو جَئَهُ وَكَانَ زَانِ مُحْسَنًا اور زنہ کرنے والا محسن ہے محسن میں نے بتلایا کسے کہتے ہیں جو سات شرطیں ہیں کیا شرطیں ہیں آزاد عاقل بالغ مسلمان اور نکاح صحیح کیا ہو اور چھٹی شرط ہے نکاح صحیح کے بعد صحبت بھی کی ہو بیوی سے اور ساتھویں شرط ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں کے اندر یہ ساری صفتیں ہوں یعنی دونوں آزاد عاقل بالغ مسلمان ہوں اور نکاح صحیح کیا ہو اور نکاح صحیح کے بعد صحبت کی ہو بھی تو کہتے ہیں وَقَانَ زَانِ مُحْسَنًا اور زنہ کرنے والا محسن ہو شادی شدہ ہو رَجَمَهُ بِالْحِجَارَتِ حَتَّى يَمُوتَت تو اس کو قاضی رجم کرے گا پتھروں سے یہاں تک کہ وہ مر جائے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معیز رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم فرمایا وَقَدْ اُحْسِنَا اس حال میں کہ وہ محسن تھے معیز رضی اللہ تعالی عنہ محسن تھے وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ اور نیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں فرمایا ہے وَزِنَمْ بَعْدَ اِحْسَانٍ وَزِنَمْ بَعْدَ اِحْسَانٍ یہ حاشیے میں پوری حدیث دی ہوئی ہے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَحِلُّ دَمُمْرِئِمْ مُسْلِمِن کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر تین چیزوں میں سے ایک کی وجہ سے اور وہ تین چیزیں کیا ہیں نمبر ایک زِنَمْ بَعْدَ اِحْسَانٍ کہ محسن ہونے کے بعد وہ زِنَا کر لے وَارْتِدَادٍ بَعْدَ اسْلَامٍ یا اسلام لانے کے بعد وہ مرتد ہو جائے وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍ یا وہ ناحق طور پر وہ کسی کو قتل کرے تو اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو مسلمان کا خون صرف تین وجہ سے حلال ہو سکتا ہے ایک یہ کہ وہ محسن ہونے کے بعد زِنَا کر لے یا مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو جائے یا وہ کسی کا ناحق قتل کر دے اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ اور معروف حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یعنی حدیث معروف ہے سب کو علم ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں فرمایا وَزِنَا بَعْدَ اِحْسَانٍ اور محسن ہونے کے بعد زِنَا کرنا وَعْلَا هَذَا اِجْمَعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ اس قَالَ سے مراد صاحبِ قُدُورِی ہیں قَالَ صاحبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَيُخْرِجُهُ إِلَىٰ أَرْضِ فَضَائِن فَضَا کا معنی وسیع اور کشادہ وَيُخْرِجُهُ إِلَىٰ أَرْضِ فَضَائِن اور قاضی اس شخص کو اس زانی کو لے کر نکلے گا ایسی زمین کی طرح فَضَائِن جو کھلی ہو یعنی کسی کھلے میدان میں اس کو لے کر جائے گا وَيَبْتَدِئُ شُّهُدُ بِرَجْمِهِ اور گواہ ابتدا کریں گے اس کے رجم کی سُمَّ الْإِمَامُ پھر اس کے بعد حاکم سُمَّ الْنَّاسُ پھر اس کے بعد لوگ بھئی قَزَا رُوِیَ عَنْ عَلِيِّن رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح روایت کیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وَلِئَنَّ شَاهِدَ قَدْ يَتَجَاسَرُ عَلَى الْآدَائِ اور اس لیے کیونکہ گواہ جو ہے قَدْ يَتَجَاسَرُ کبھی جررت کر لیتا ہے عَلَى الْآدَائِ گواہی کی ادائیگی پر یعنی جھوٹی گواہی کی ادائیگی پر بعض اوقات گواہ جررت کر لیتا ہے سُمَّ يَسْتَعْزِمُ الْمُبَاشَرَتَ استعظمَ يَسْتَعْزِمُ کے معنی ہے بڑا سمجھنا سُمَّ يَسْتَعْزِمُ الْمُبَاشَرَتَ پھر اس کو سرانجام دینے کو وہ بڑا سمجھتا ہے دوسرے کو پتھر مار کر قتل کرنا اس کو وہ بڑا سمجھتا ہے تو خوف آ جاتا ہے اور اس کو وہ رجوع کر لیتا ہے کیونکہ کہتے ہیں وَلِيَا النَّا شَاهِدَ قَدْ يَتَجَاسَرُ عَلَى الْآدَائِ اور اس لیے کیونکہ گواہ جو ہے کبھی جررت کر لیتا ہے جھوٹی گواہی کی ادائیگی پر سُمَّ يَسْتَعْزِمُ الْمُبَاشَرَتَ پھر وہ اس کو سرانجام دینے کو بڑا سمجھتا ہے فَيَتْجِعُ تو رجوع کر لیتا ہے فَقَانَ فِي بَدَائَتِهِ اَحْتِعَالٌ لِلْدَّرْئِ تو لہذا اس گواہ کے ابتدا کرنے میں حیلہ ہے لِلدَّرْئِ حد کو ٹالنے کا اس میں حد کو ٹالنے کا حیلہ ہے کہ کسی طرح یہ رجوع کر لے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يُشْتَرَتُ بَدَائَتُهُ کہ گواہ کے ابتدا کرنے کی شرط نہیں ہے اعتبارم بِالجلدی قیاس کرتے ہوئے کوڑوں پر کوڑے لگانا امام شافی رحمہ اللہ اس رجن کو قیاس کرتے ہیں کوڑے لگانے پر اور کوڑے لگانا اس میں تو گواہ کی شرط نہیں ہے عند الاخناف بھی کوڑے لگانا اس میں بھی گواہوں کے کوڑے لگانے کی شرط نہیں ہے تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح زانی کو جب کوڑے لگائے جاتے ہیں تو وہاں ابتدا گواہوں سے نہیں کی جاتی تو یہاں رجن کے اندر بھی پتھر مارنے کی ابتدا گواہوں سے نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُشْتَرَتُ بَدَائَتُهُ اعتبارم بِالجلدی اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گواہ کی ابتدا شرط نہیں ہوگی قیاس کرتے ہوئے کوڑے لگانے پر قُلْ نَا ہم کہتے ہیں قُلْ لُعَحَدٍ لَا يُحْسِنُ الْجَلْدَا کہ ہر ایک اچھی طرح کوڑے نہیں لگا سکتا ہر ایک اچھی طرح کوڑے نہیں لگا سکتا یاد رکھو آگے چل کر آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ جو کوڑے لگائے جائیں گے سو کوڑے یہ بھی پوری طاقت سے نہیں مارنے بھئی پوری طاقت سے مارا تو وہ تو آدمی ہی مر جائے گا سو کوڑوں کے اندر لہذا کوڑے بھی متوسط درجے کے مارنے ہیں متوسط درجے کی ضرب ہونی چاہیے حتیٰ کہ کوڑے کو جب اوپر اٹھائے مارنے کے لیے تو سر سے اوپر ہاتھ بھی نہیں جانا چاہیے دیکھو اگر پوری طاقت سے ضرب لگانا چاہے تو ہاتھ کو سر سے اوپر لے جاتا ہے پھر پوری قوت سے ضرب لگاتا ہے لیکن یہاں پر جب کوڑے لگائے جا رہے ہیں تو ہاتھ کو سر سے اوپر نہیں لے جا سکتے تو دیکھو یہ متوسط درجے کی ضرب ہے کچھ تکلیف ہو اور کچھ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے اس آدمی کو قتل کرنا اور ہلاک کرنا مقصود نہیں ہے لہذا پوری طاقت سے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے تو امام شافر حمالہ فرماتے ہیں جیسے گواہوں سے کوڑے لگانے کی ابتداء کی جائے یہ شرط نہیں ہے اسی طرح گواہوں سے رجم کی ابتداء بھی شرط نہیں ہے ہم کہتے ہیں کوڑے ہر ایک اچھی طرح نہیں لگا سکتا گواہوں کی اگر ہم شرط لگا دیں کہ انہوں نے ہی کوڑے لگانے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ تو کہیں زیادہ زور سے کوڑے نہ لگائیں وہ شخص کہیں ہلاک ہی نہ ہو جائے لہذا اس لئے ہم نے کہا کہ کوڑوں کے اندر گواہوں سے ابتداء شرط نہیں ہے تو قولنا ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک اچھی طرح کوڑے نہیں لگا سکتا تو بساوقات کوڑے لگانا مہلک ہو جاتا ہے یعنی اس کی وجہ سے دوسرے کی جان چلی جاتی ہے اور ہلاک کرنا یہ تو غیر مستحق ہے ہلاک کرنے کا تو یہ حقدار نہیں ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے تو کہتے ہیں اور رجم تو اس طرح نہیں ہے اس میں تو دوسرے کو ہلاک کرنا ہی مقصد ہے تو کہتے ہیں اور رجم تو ایسا نہیں ہے کیونکہ رجم جو ہے وہ تو ہلاک کرنا ہے وہ تو طلف کرنا ہے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں فَإِنِ امْتَنَعَ شُهُودُ مِّنَ الْإِبْتِدَائِ اور اگر باز رہے گواہ ابتدا کرنے سے اگر رک گئے گواہ ابتدا کرنے سے ساقت الحد تو حد ساقت ہو جائے گی لِأَنَّهُ دَلَالَةُ الرُّجُوعِ کیونکہ یہ رجوع کی دلیل ہے یہ رجوع کی دلیل ہے البتہ حد قذف ان پر نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے زبان سے رجوع نہیں کیا بھئی وَقَدَا اِذَا مَاتُو اور اسی طرح حد ساقت ہو جائے گی جب گواہ مر جائیں آو غابو یا وہ غائب ہو جائیں فی ظاہری روایتی ظاہری روایت میں ہے لفواتی شرطی شرط کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اور گواہوں سے ابتدا تو شرط تھی بھئی شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں ہے البتہ میں نے بتایا اگر گواہ بہت زیادہ بیمار ہیں وہ ابتدا کر ہی نہیں سکتے تو پھر ان کو وہیں پر لے آئیں گے اور ان کے سامنے جو ہے وہ قاضی جو ہے ابتدا کرے گا یہ جو حاکم ہے وہ ابتدا کرے گا آگے دیکھئے وَإِنْكَانَ مُقِرَّن اور اگر یہ زانی محسن جو ہے یہ مقر ہے اقرار کرنے والا ہے یعنی زنا اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہے تو پھر حاکم یا قاضی وہ ابتدا کرے گا رجم کی وَإِنْكَانَ مُقِرَّن اور اگر وہ زانی محسن جو ہے وہ اقرار کرنے والا ہے ابتداء الامام تو امام ابتداء کرے گا سمم ناس پھر لوگ قدارو بیعن علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح روایت کیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ورما رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام الغامدیت بحصات مثل الحمیصتی یہ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ غامد کی ایک عورت تھی تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس خود تشریف لائیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھ پر حد جاری کر دیجئے مجھے پاک کر دیجئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو اور بھیج دیا اور پھر یہ دوبارہ آئیں اور پھر آخر کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ واللہ میں زنا سے حاملہ ہوں تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابھی تم چلی جاؤ جب بچے کو جنم دے دو تو پھر آنا چنانچہ وہ چلی گئیں اور پھر جب انہوں نے بچے کو جنم دے دیا تو پھر حضور کے پاس آئیں بچے کو بھی انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اور کہنے لگیں یا رسول اللہ میں نے بچے کو جنم دے دیا ہے آپ مجھ پر حد جاری فرما دیجئے اور مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیجئے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس بچے کو پھر لے جاؤ اور اس کو پورے دو سال تک دودھ پلاؤ یہاں تک کہ یہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے چنانچہ وہ اس بچے کو لے گئیں دودھ پلاتی رہیں اور اس کے بعد پھر دو دھائی سال کے بعد بچے کو لے کر آئیں کہ جب وہ روٹی کے کھانے کے قابل ہو گیا تھا پھر دوبارہ حضور کے پاس آئیں وہ بچے کو بھی اٹھایا ہوا تھا اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور کہنے لگیں یا رسول اللہ یہ اب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے اب مجھ پر حد جاری فرما دیجئے اور مجھے پاک کر دیجئے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں یہاں تک یہ بچہ بے نیاز ہو جائے یعنی اپنے افعال خود سر انجام دینے لگے یعنی سات آٹھ سال کا ہو جائے تو پھر اس کے بعد آنا تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بچے کا خیال میں رکھوں گا تو پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا چنانچہ ان کے لئے زمین میں گڑھا کھودا گیا تو ان کو سینے تک گڑھے میں دبا دیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو رجم کیا گیا اور ابتداء حضور علیہ السلام نے فرمائی کیونکہ یہ زنہ خود اقرار سے ثابت ہوا تھا اور جب زنہ خود اقرار سے ثابت ہو تو جو امام یا قاضی ہوتا ہے وہ ابتداء کرتا ہے چنانچہ روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے چنے کے دانے کے برابر ایک بہت چھوٹی سی کنکری ان کو ماری بھئی اور پھر اس کے بعد اور لوگوں نے رجم شروع کر دیا بھئی تو وہی ذکر فرما رہے ہیں کہ ورما رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام الغامدیت رضی اللہ تعالی عنہ بحسات حسات بھئی صاد کے ساتھ ہے اور گولتا ہے آخر میں حسات کنکری کو کہتے ہیں بھئی چھوٹا پتھر مثل الحمیساتی حمیسہ ہا کے نیچے کسرہ ہے اور میم مشدد ہے اور اس میم پر کسرہ بھی جائز ہے اور فتحہ بھی حمیسہ بھی اور حمیسہ بھی تو یہ چنے کے دانے کو کہتے ہیں بھئی تو دیکھو چنے کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے برابر چھوٹی سی کنکری حضور علیہ السلام نے ان کو ماری تو کہتے ہیں وَرَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ الْغَامِدِيَّةَ بِحَصَاتِ مِّسْلَ الْخِمِّسَتِ اور حضور علیہ السلام نے غامیدیا عورت کو چنے کے دانے کے برابر کنکری ماری وَقَانَتْ قَدْ اعتَرَفَتْ بِالزِّنَا اور تحقیق انہوں نے زنا کا اعتراف کیا تھا یعنی یہ زنا اقرار سے ثابت ہوا تھا تو اس صورت میں پھر امام ابتدا کرتا ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے ابتدا کی وَيُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّا عَلَيْهِ وَيُغْسَلُ اور پھر اس کو غسل بھی دیا جائے گا جس کو رجم کر دیا گیا ہے اس کو غسل بھی دیا جائے گا تو اس کو يُغْسَلُ بھی پڑھ سکتے ہیں اور يُغَسَلُ بھی پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَيُوْغُسَلُ اور پھر اس کو غُسَل دیا جائے گا جب یہ مر جائے وَيُوْقَفَنُ اور قفن دیا جائے گا وَيُصَلَّ علیہِ اور اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی تو رجم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو غُسَل بھی نہیں دیں گے اور قفن دفن بھی نہیں کریں گے نہیں بھئی غُسَل بھی دیں گے اور قفن دفن بھی کریں گے کہتے ہیں لِقَوْلِهِ علیہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَاعِزٍ رضی اللہ تعالی عنہو بوجہ حضور علیہ السلام جو آپ نے حضرت معیز رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں فرمایا کہ اِسْنَعُوا بِهِ کَمَا تَسْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ کہ اِسْنَعُوا بِهِ کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کرو کَمَا تَسْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ جس طرح تم اپنے مردوں سے کرتے ہو حضرت معیز رضی اللہ تعالی عنہو جب رجم کر دیا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرو جیسے تم اپنے مردوں سے کرتے ہو یعنی ان کو غسل بھی دو کفن بھی دو نماز جنازہ بھی پڑھو اور ان کو دفن کرو تو حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اِسْنَعُوا بِهِ کَمَا تَسْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو جیسے کہ تم اپنے مردوں سے کرتے ہو وَلِأَنَّهُ قُتِلَ بِحَقِّن یہاں صاحبِ حدایہ عقلی دلیل ذکر فرما رہے ہیں نقلی دلیل تو ذکر فرما دی کے حدیث میں آیا ہے اور عقلی دلیل بھی کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ قُتِلَ بِحَقِّن کیونکہ اس کو حق میں قتل کیا گیا ہے اس کو حق کے ساتھ قتل کیا گیا ہے بھئی یہ اللہ کا حکم تھا بھئی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ قُتِلَ بِحَقِّن اور اس لیے کیونکہ جس کو رجم کیا گیا ہے اس کو حق کے ساتھ قتل کیا گیا ہے لہذا اس کا غسل ساقت نہیں ہوگا جیسے وہ شخص جس کو قتل کر دیا جائے بطور قصاص کے جیسے قصاص میں کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کو بھی اسی طرح غسل بھی دیا جاتا ہے کفن بھی دیا جاتا ہے اور اس کو نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے تو کہتے ہیں فلا یس قتل غسل کل مقتول قصاصن تو لہذا اس کا غسل ساقت نہیں ہوگا جیسے کہ وہ شخص جسے قصاصن قتل کر دیا جائے وَصَلَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْغَامِدِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غامیدیہ پر نماز جنازہ ادا فرمائی بعدما رجیمت بعد اس کے کہ جب اسے رجم کر دیا گیا تھا وَإِلَّمْ يَكُنْ مُحْسَنًا وَكَانَ حُرًّا فَحَدُّهُ مِئَتُ جَلْدَتٍ بھئی اب غیر محسن کی حد بیان کرنے لگے ہیں صاحبِ ہدایہ اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ مُحْسَنًا اور اگر زنا کرنے والا محسن نہیں ہے وَكَانَ حُرًّا اور آزاد ہے فَحَدُّهُ مِئَتُ جَلْدَتٍ تو اس کی حد جو ہے وہ سو کوڑے ہیں لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي فَجْلِدُو كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَتَ جَلْدَةٍ اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد فَجْلِدُو پَس تم لوگ کوڑے لگاؤ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کو مِئَتَ جَلْدَةٍ سو کوڑے تو معلوم ہوا غیر محسن کی سزا وہ سو کوڑے ہیں بھئے یہاں سے صاحبِ ہدایہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر تو مطلقاً ذکر ہے اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد یہاں تو کوئی فرق نہیں کیا گیا شادی شدہ میں اور غیر شادی شدہ میں معلوم ہوا چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو سب کی سزا یہی سو کوڑے ہیں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ حکم جو ہے شادی شدہ کے بارے میں منسوخ ہے یہ حکم شادی شدہ کے بارے میں منسوخ ہے ایک تو آیت ہے بھئی یہ میرے خاشیے میں دی ہوئی ہے بھئی میرے خاشیے میں کہتے ہیں وحیہ اور وہ یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اذا زنایا جب یہ دونوں زنا کریں فرجموہما تو ان دونوں کو رجم کرو البتت قطعی طور پر نقالم من اللہ نقال سزا کو کہتے ہیں نقالم من اللہ اللہ کی طرف سے بطور سزا کے واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں تو یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ یہ بھی آیت ہے یہ بھی آیت ہے البتہ اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے تو اس کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے تو یہ آیت اس کے اندر شادی شدہ مرد اور عورت جب وہ زنا کر لیں ان کا حکم بیان کیا گیا ہے تو معلوم ہوا یہ آیت ناسخ ہے بھئی تنانچہ ازانیت وزانی کا حکم عام تھا لیکن اس میں سے شادی شدہ کے حق میں یہ حکم منسوخ ہو گیا البتہ شادی شدہ کے علاوہ جتنے ہیں ان کا یہی حکم ہوگا کہ اگر وہ زنا کر لیں تو انہیں سو کوڑے لگائے جائیں گے لیکن شادی شدہ کے حق میں یہ سو کوڑے والا حکم منسوخ ہو گیا ہے ان کو رجم کیا جائے گا ایک تو یہ آیت ہے ناسخ اور نیز حضور علیہ السلام کا عمل بھی حضور علیہ السلام نے بھی شادی شدہ جو زنا کرنے والے تھے ان کو رجم فرمایا ان کو کوڑے نہیں لگائے تو یہ آیت بھی ناسخ اور حضور علیہ السلام کا عمل بھی ازانیت وزانی کے حکم کے لئے ناسخ ہے شادی شدہ لوگوں کے حق میں تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہے فی حق المحسنی شادی شدہ کے حق میں فبقیا فی حق غیرہی معمولاً بھی تو یہ حکم باقی ہے غیروں کے حق میں معمولاً بھی ہی معمول بھی ہی ہو کر یہ جو سو کوڑوں کا حکم ہے محسن کے حق میں یہ حکم منسوخ ہے اور باقیوں کے حق میں یہ حکم یہ سو کوڑوں والا حکم معمول بھی ہی ہو کر باقی ہے یعنی اس پر عمل کیا جائے گا یہ معنی ہے فبقیا فی حق غیرہی تو باقیوں کے حق میں یہ سو کوڑوں والا حکم باقی ہے معمولاً بھی ہی معمول بھی ہی ہو کر امام حکم دے گا یہ ضرب کے لگانے کا بسوت کوڑے کو کہتے ہیں ایسے کوڑے کے ساتھ جس کا سمرہ نہ ہو ضرب متوسط درجے کی ضرب غیر شادی شدہ کو جب کوڑے لگائے جائیں تو امام یہ سو کوڑے لگانے کا حکم دے گا لیکن یہ متوسط درجے کی ضرب ہونی چاہیے بہت سخت ضرب نہیں ہونی چاہیے اور نیس اس کوڑے کا سمرہ بھی نہ ہو اس کوڑے کا سمرہ بھی نہ ہو اب اس سمرہ نہ ہونے کا کیا معنی ہے اس سے کیا مراد ہے تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ سمرہ سے مراد اس کوڑے کی گرہیں ہیں بعض اوقات چمڑے کے درمیان گیرا پڑی ہوتی ہے درمیان میں کسی جگہ تھوڑا سا موٹا ہے جیسے بھئی جیسے ایک شاخ ہوتی ہے شاخ پر سے جگہ جگہ اور شاخیں نکلتی ہیں تو وہ جو اور شاخیں نکل رہی ہیں آپ ان کو کاٹ بھی دیں پھر بھی اس شاخ کے اوپر وہ اس کی گرہ بنی سی رہ گئی بھئی تو یہ اگر اس طرح کے کوڑے کے ساتھ کسی کی پٹائی کی جائے گی جس میں گرہیں پڑی ہوں گی تو اس سے اس کو زیادہ تکلیف ہوگی بھئی لہذا ایسا کوڑا ہونا چاہیے جس میں گرہیں نہ پڑی ہوں اور اگر کوئی گرہیں بیچ میں پڑی ہوئی ہیں اگر بعض جگہ یہ کوڑا موٹا ہے تو ان گرہوں کو ختم کیا جائے گا پھر اس کے بعد اس کوڑے سے پٹائی کی جائے گی تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ سمرہ سے مراد یہ گرہیں ہیں بھئی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سمرہ سے مراد یہ ہے کہ اس چمڑے کی ساتھ کوئی دم وغیرہ نہ ہو یعنی بعض اوقات ایک مرکزی چمڑا ہے اور اس کے ساتھ پھر بعض اوقات باریک باریک ایک دو اور چمڑے ساتھ لگے ہوتے ہیں دم کی طرح تو اس صورت میں تو جب آپ ایک ضرب لگائیں گے تو یہ تو اس کو تین چیزیں کٹھی لگ رہی ہیں یہ تو گویا تین ضربیں ہو گئیں مراد یہ ہے کہ کوڑے کی اور شاخیں نہ ہوں بعض اوقات ایک ہی کوڑا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اور شاخیں سی بھی بنی ہوئی ہیں تو ایسا کوڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک ضرب لگائیں گے وہ تو ایک ضرب نہیں ہوگی اگر دو شاخیں ساتھ اور ہیں تو یہ تو گویا تین ضربیں آپ نے کٹھی لگا دی ایک مرکزی کوڑا ہے اور اس کے ساتھ دو باریک باریک دم بنی ہوئی ہے تو یہ تو ایک ضرب نہ ہوئی آپ جب بھی یہ ضرب لگائیں گے یہ تو گویا تین ضربیں آپ نے لگا دی تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ سمرہ سے مراد یہ ہے کہ اس چمڑے میں گرہیں نہ پڑی ہوں اور بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ سمرہ سے مراد یہ ہے کہ اس چمڑے کی کوئی اور دم وغیرہ ساتھ نہ ہو بھی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں يَأْمُرُ الْإِمَامُ بِزَرْبِهِ امام اس کی ضرب کا حکم دے گا بِسَوْتِنْ لَا سَمَرَتَ لَهُ ایسے کوڑے کے ساتھ جس کا سمرہ نہ ہو ضربا متوسطا متوسط درجہ کی ضرب لَأَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ لَمَّا أَرَادَ أَن يُقِيمَ الْحَدَّ کَسَرَ سَمَرَتَهُ اس لیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ارادہ فرمایا حد قائم کرنے کا کَسَرَ سَمَرَتَهُ تو انہوں نے اس کوڑے کے سمرے کو توڑ دیا یعنی اس کے گرہوں کو توڑ دیا یا اس کے جو دم وغیرہ تھی اس کو توڑ دیا وَالْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْمُبَرِّحِ وَغَيْرِ الْمُؤْلِمِ مُبَرِّح بھئی ضرب مبرِّح کہتے ہیں سخت پٹائی کرنا بری طرح مارنا یعنی سخت تکلیف دینے والی ضرب لگانا اور غیر مؤلم وہ ضرب جو تکلیف دینے والی نہ ہو بھئی مطن میں آیا تھا کہ امام جو ہے حکم دے گا ایسی ضرب لگانے کا جو متوسط درجے کی ہو اب متوسط سے کیا مراد ہے تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں اور ایک وہ ضرب ہے جو بڑی ہی حلقی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی تو ضرب متوسط ان دونوں کے بیچ میں ہو یعنی ایسی ضرب بھی نہ ہو کہ بے انتہا تکلیف دینے والی ہو اور ایسی ضرب بھی نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف ہی محسوس نہ ہو بلکہ متوسط درجے کی ہو بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْمُبَرِّحِ وَغَيْرِ الْمُؤْلِمِ اور متوسط ضرب وہ ہے جو سخت تکلیف دینے والی ضرب اور وہ ضرب جو تکلیف دینے والی نہ ہو ان کے بیچ میں ہو متوسط ضرب وہ ہے جو بیچ میں ہو اس ضرب کے جو سخت تکلیف دینے والی ہے اور اس ضرب کے جو تکلیف دینے والی نہیں ہے ان کے بیچ میں ہو تو یہ ہے متوسط ضرب بھئی لِعِفْضَاءِ الْاوَّلِ الْحَلَاقِي اس لیے کیونکہ پہلی قسم جو ہے وہ تو حلاقت تک پہنچا دے گی اگر سخت ضربیں لگاؤ گے یہ تو وہ انسان مر جائے گا بھئی تو کہتے ہیں لی افضاء الاولی الالحلاقی اس وجہ سے کہ پہلی قسم جو ہے وہ ہلاکت تک پہنچا دے گی وَخُلُوْوِ السَّانِ عَلِي الْمَقْصُودِ اور دوسری قسم جو ہے وہ تو مقصود سے خالی ہے وَهُوَ الْإِنزِجَارُ اور وہ اس کا رکنا ہے باز آنا ہے بھئی دیکھو یہ ضرب لگانے کا مقصد کیا ہے کہ مجرم بھی آئندہ اس فعل سے باز آ جائے لوگوں کو بھی عبرت ہو اور یہ مجرم بھی آئندہ اس جرم سے باز آ جائے اس سے رک جائے تو اگر آپ اس کو دوسری قسم کی ضرب لگاتے ہیں یعنی غیر مؤلم جسے اس کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی تو پھر تو یہ جرم سے باز نہیں آئے گا بھئی تو مقصود حاصل نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَخُلُوْوِ السَّانِ عَنِ الْمَقْصُودِ اور اس وجہ سے کہ دوسری قسم کی ضرب جو ہے یعنی غیر مؤلم ضرب جو ہے وہ مقصود سے خالی ہے اور مقصود کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ الْإِنزِجَارُ وہ اس کا رکنا ہے اور باز آنا ہے جرم سے وَيُنزَعُ عَنْهُ سِيَابُهُ اور اس سے اس کے کپڑے اتارے جائیں گے یاد رکھو ایک وہ ضرب ہے جو حد زینہ میں لگائی جاتی ہے ایک وہ ضرب ہے جو حد قضف میں لگائی جاتی ہے حد زینہ کے اندر بھی متوسط ضرب حد قضف کے اندر بھی متوسط ضرب لیکن فرق یہ ہے کہ حد زینہ میں قمیس وغیرہ بھی اتار لی جائے گی اگر مرد ہے مرد ہے تو اس کی قمیس بھی اتار لی جائے گی البتہ تہبن یا شلوار اسی طرح پہنے رہے گا تاکہ اس کا سطر چھپا رہے بھئی تو قمیس اتار لی جائے گی اور پھر ضرب لگائی جائے گی حد زینہ میں لیکن اگر حد قضف جاری کی جا رہی ہے تو پھر قمیس نہیں اتاری جائے گی البتہ کوئی موٹے کپڑے وغیرہ پہنے ہیں تو وہ اتار لی جائیں گے کوئی کوٹ پہنا ہوا ہے یا سویٹر پہنا ہوا ہے یا کوئی اور چیز پہنی ہے وہ اتار لی جائے گی کیونکہ اگر وہ چیزیں پہنی ہوں پھر تو ضرب کی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو یہ تو مردوں کا حکم ہے مرد کی قمیس اتار لی جائے گی جبکہ عورت جو ہے اس کے اندر صرف اگر اس نے کوئی موٹی چیز پہنی ہوئی ہے سویٹر یا کوٹ وغیرہ وہ اتار لی جائے گی باقی اسی طرح اس کو کپڑوں میں ضرب لگائی جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيُنزَعُ عَنْهُ سِيَابُهُ اور اس شخص سے اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے معنی اس کا یہ ہے کہ ایزار کے علاوہ یعنی شلوار یا تہبند کے علاوہ اور کپڑے اتار لیے جائیں گے لِأَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ کانا يأمر بالتجرید فی الحدود اس لیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تجرید کا حکم دیتے تھے حدود میں تجرید کا معنی ننگا کرنا مراد ہے صرف یہاں قمیس اتارنا اس لیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدود کے اندر تجرید کا حکم دیتے تھے وَلِأَنَّ التجرید أَبْلَغُ فِي اِصَالِ الْأَلَمِ إِلَيْهِ اور اس لیے کیونکہ ننگا کرنا یہ زیادہ اچھا ہے تکلیف پہنچانے میں ورنہ تو قمیس ہوگی تو کچھ نہ کچھ تکلیف کم ہوگی جب قمیس بھی نہیں ہوگی تو اب تکلیف زیادہ ہوگی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ التجرید أَبْلَغُ فِي اِصَالِ الْأَلَمِ إِلَيْهِ اور اس لیے کیونکہ ننگا کرنا یہ زیادہ اچھا ہے تکلیف پہنچانے میں وَهَادَ الْحَدُ مَبْنَاهُ عَلَى الشِّدَّتِ فِي الظَّرْبِ اور یہ جو حد ہے یعنی حد زنا مَبْنَاهُ عَلَى الشِّدَّتِ اس کی بنیاد شدت پر ہے فِي الظَّرْبِ زَرْب میں کہ ضرب میں شدت ہو یعنی تھوڑی سی سخت ضرب لگے اور وہ قمیس اتارنے سے ہوگا کہ قمیس اتار لیں گے تو ضرب ذرا سخت لگے گی تو کہتے ہیں وَهَادَ الْحَدُ مَبْنَاهُ عَلَى الشِّدَّتِ فِي الظَّرْبِ اور یہ جو حد ہے اس کی بنیاد ضرب میں شدت پر ہے وَفِي نَزْعِ الْإِذَارِ كَشْفُ الْعَوْرَتِ اور بتلایا کہ ازار نہیں اتاریں گے تہبند یا شلوار نہیں اتاریں گے کیونکہ اس صورت میں تو کشف عورت ہوگا سطر کھل جائے گا بھئی اور اس کا چھپانا واجب ہے بھئی کہتے ہیں وَفِي نَزْعِ الْإِذَارِ كَشْفُ الْعَوْرَتِ اور ازارت یعنی تہبند کے اتارنے میں کشف العورت شرمگاہ کا کھلنا ہے فَلْيَتَوَقَّاهُ لِحَادَ اس سے بچنا چاہیے وَيُفَرَّقُ الظَّرْبُ عَلَى أَعْزَائِهِ اور ضرب کو تقسیم کیا جائے گا اس کے اعزا پر یعنی ایک ہی عزو پر ساری ضربیں نہیں لگائیں گے ایک ہی عزو پر ساری ضربیں نہیں لگائیں گے کہیں ایسا نہ ہو وہ عزو ہی ضائع ہو جائے لہذا جسم پر متفرق جگہ پر ضربیں لگائیں گے بھئی پورے جسم پر پھیلائیں گے لیکن آپ کو بتائیں گے سر چہرے اور شرمگاہ پر ضرب نہیں لگائیں گے سر چہرے اور شرمگاہ پر ضرب نہیں لگائیں گے ان کے علاوہ باقی جسم پر ضربیں پھیلا کر لگائیں گے تو کہتے ہیں وَيُفَرَّقُ الزَّرْبُ عَلَىٰ آزَائِهِ اور زرب کو پھیلایا جائے گا اس کے آزا پر لِأَنَّ الْجَمْعَ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ اس لیے کیونکہ زربوں کو جمع کر لینا ایک ہی عُضْ میں قَدْ يُفْزِئِ الَتَّلَفِي یہ کبھی پہنچا دیتا ہے ہلاکت تک یعنی وہ عُضْ بھی ہلاک ہو جاتا ہے وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ اور حد جو ہے وہ تو ڈانٹنے والی ہے لا مُتْلِفٌ حلاک کرنے والی نہیں اس حد کا مقصد ڈانٹنا ہے اس کو حلاک کرنا نہیں ہے قَالَ إِلَّا رَأَسَهُ وَوَجْحَهُ وَفَرْجَهُ قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں إِلَّا رَأَسَهُ سِوَائِ اس کے سر کے وَوَجْحَهُ اور اس کے چہرے کے وَفَرْجَهُ اور اس کی شرمگاہ کے یعنی یہ زرب اس کے بدن پر اس کے عذاب پر پھیلا دی جائے گی لیکن اس کے سر چہرے اور شرمگاہ کو بچایا جائے گا ان پر زرب نہیں لگائیں گے دلیل کیا کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي أَمَرَهُ بِزَرْبِ الْحَدِّ بوجہ حضور علیہ السلام کے جو آپ نے حکم دیا اس شخص کو جو حد کی زرب لگا رہا تھا حضور علیہ السلام نے اسے حکم دیا اتقل وجہ والمذاکیرہ کہ چہرے سے اور شرمگاہ سے بچو چہرے اور شرمگاہ سے بچو بھئی تو کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي أَمَرَهُ بِزَرْبِ الْحَدِّ بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے جو آپ نے اس آدمی سے فرمایا جس کو حد کی زرب لگانے کا حکم دیا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقل وجہ والمذاکیرہ کہ چہرے اور شرمگاہ سے بچو مذاکیر یاد رکھو یہ جمعہ ہے زکر کی اور یاد رکھو زکر عربی زبان میں مرد کی شرمگاہ کو بھی زکر کہتے ہیں اور اسی طرح نر جو ہے نر یعنی مذکر اس کو بھی زکر کہتے ہیں تو جو مذکر ہو اس کو بھی زکر کہتے ہیں البتہ پھر جمعہ کے اندر فرق کیا جاتا ہے اگر زکر سے مراد مرد ہے نر ہے یعنی مذکر ہے تو پھر اس کی جمعہ ذکور لائی جاتی ہے ذکور اور اگر ذکر سے مراد مرد کی شرمگاہ ہے تو اس کی جمعہ مذاکیر لائی جاتی ہے تو پھر جمعہ سے فرق ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس ضرب لگانے والے سے کہا اتقل وجہ والمذاکیرہ کے چہرے اور شرمگاہ سے بچو تو یہاں جمعہ کا لفظ استعمال فرمایا حضور علیہ السلام نے حالانکہ چہرہ مفرد ہے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ شرمگاہ کو بھی مفرد ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن حضور علیہ السلام نے جمعہ فرمایا علماء فرماتے ہیں مراد شرمگاہ اور اس کے اردگرد کی ساری جگہ ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے جمعہ کا سیغہ استعمال فرمایا آگے دیکھئے اور اس لئے کیونکہ شرمگاہ جو ہے وہ تو محل قتل ہے شرمگاہ پر ضرب لگائے گا وہ دوسرا عجبہ تو ہلاک ہو جائے گا تو کہتے ہیں اللہ عنہ فر جم مقتلن اور اس لیے کیونکہ شرمگا جو ہے وہ تو محل قتل ہے وَرَّعْسَ مَجْمَعُ الْخَوَاسِ اور سر جو ہے وہ تو مجمعِ خواس ہے اس میں تو انسان کے سارے خواس جمعہ ہے سارے خواس جمعہ ہیں دیکھو کانوں کے ذریعے سنتے ہیں ہم وہ بھی اسی سار اور چہرے میں ناک کے ذریعے ہم سنگتے ہیں آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں زبان کے ذریعے ہم چکھتے ہیں تو سارے حواس یہیں پر جمع ہیں اور نیز عقل بھی یہیں پر ہے تو اگر یہاں پر ضرب لگائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو عقل نہ زائل ہو جائے یا ان حواس میں سے کوئی زائع نہ ہو جائے بھئی تو کہتے ہیں وَرَّاسَ مَجْمَعُ الْحَوَاسِ اور سر جو ہے وہ تو مجمعِ حواس ہے وَقَدَ الْوَجْهُ اور اسی طرح چہرہ بھی ہے وہ بھی مجمعِ حواس ہے وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ اَعْذَنِ اور چہرہ جو ہے محاسن کا بھی مجمع ہے مجمع ہے یعنی حسن والی چیزیں چہرے میں جمع ہیں بھئی تو لہذا چہرے پر ضرب نہ لگائے فَلَا يُؤْمَنُوا فَوَاتُ شَيْءٍ مِّنْحَا بِذْذَرْبِ فَلَا يُؤْمَنُوا لہذا مامون نہیں ہوں گے محفوظ نہیں ہوگا فَوَاتُ شَيءٍ مِّنْحَا ان میں سے کسی چیز کا فوت ہونا بھی ضربی ضرب کی وجہ سے یعنی سر یا چہرے پر اگر ضرب لگائی جائے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو ان چیزوں میں سے کوئی چیز ضائع ہو جائے فوت ہو جائے یہ معنی ہے فَلَا يُؤْمَنُوا یُؤْمَنُوا کا ترمہ کر لیں محفوظ ہونے کے یا مامون ہونے کے فَلَا يُؤْمَنُوا تو لہذا مامون نہیں ہوگا فَوَاتُ شَيءٍ مِّنْحَا لیکن اِن میں سے کوئی چیز فوت ہو جائے ان میں سے کسی چیز کا فوت ہو جانے سے ہم معمون نہیں ہوں گے بضربی ضرب کی وجہ سے وَذَلِكَ اِحْلَاكُمْ مَعْنًا اور یہ بھی معنی کے اعتبار سے ہلاک کرنا ہے اگر ضرب کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی یا اس کی گویائی چلی گئی یا اس کی شنوائی چلی گئی سننے کی طاقت چلی گئی تو گوییت آپ نے تو اس کو ہلاک ہی کر دیا بئی لہذا اس لئے سر اور چہرے پر بھی ضرب نہیں لگائیں گے تو کہتے ہیں وَدَلِكَ اِحْلَاكُمْ مَعْنًا اور ان چیزوں میں سے کسی چیز کا فوت ہو جانا یہ تو معنی کے اعتبار سے حلا کرنا ہے فَلَا يُشْرَعُ حَدًّا لہذا یہ بطور حد کے مشروع نہیں ہوگا ان میں سے کوئی چیز جائز نہیں ہوگی وَقَالَ عَبُوْ يُوسفَ رَحْمُ اللَّهِ يُذْرَبُ الرَّأْسُ عَيْزًا اور امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سر پر بھی ضرب لگائیں گے رَجَعَ الَيْهِ اس قول کی طرف انہوں نے رجوع فرمایا پہلے وہ بھی فرماتے تھے کہ سر پر ضرب نہیں لگائیں گے پھر انہوں نے اس کی طرف رجوع فرمایا کہ سر پر بھی ضرب لگائیں گے وَإِنَّمَا يُذْرَبُ السَّوْتَن ایک ہی کُڑا لگائیں گے سر پر کیوں؟ لِقَوْلِ عَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ بوجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِذْرِبُ الرَّأْسَى کہ سر پر مارو فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا کیونکہ اس میں شیطان ہے تو کسی کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے سر پر مارو کہ سر میں بھی شیطان ہے تو جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول پہنچا تو آپ نے پھر رجوع کیا کہ سر پر بھی ایک ضرب لگائی جائے بھئی لیکن یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے جبکہ ہمارے دیگر آئیمہ فرماتے ہیں سر پر ضرب نہیں لگائی جائے گی تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس رب الرأسہ کے سر پر ضرب لگاؤ فَإِنَّ فِيْهِ شَيْطَانًا کیونکہ اس میں شیطان ہے قُلْ نَا ہم کہتے ہیں تَعْوِيلُهُ اس کی تَعْوِيل یہ ہے کہ انہو قَالَ ذَلِكَ فِي مَنْ اُبِیحَ قَتْلُهُ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے بارے میں یہ فرمایا تھا اُبِیحَ قَتْلُهُ جس کا قتل مباح تھا جس کا قتل مباح تھا انہو قتل کیا جا رہا تھا بھئی وَيُقَالُ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہو ورد فی حربین کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول وارد ہوا ہے ایک ایسے حربی کے بارے میں کانا من دعا تِلْ کَفَرَتِ جو کفار کے داعیوں میں سے تھا وہ عام کافر نہیں تھا اور لوگوں کو بھی کفر کی طرف دعوت دیتا تھا تو یہ اس حربی کے بارے میں ہے معلوم ہو اس کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے سر پر بھی ضرب لگاؤ تو کہتے ہیں وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے انہو ورد فی حربین کہ یہ والا قول وارد ہوا ہے کیسے حربی کے بارے میں کانا من دعا تِلْ کَفَرَتِ جو کافروں کے داعیوں میں سے تھا وَالْإِحْلَاقُ فِيهِ مُسْتَحَقُن اور ہلاک کرنا اس کے اندر مستحق تھا یعنی وہ ہلاک کرنے کا مستحق ہو چکا تھا وَيُزْرَبُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ اور ضرب لگائی جائے گی فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا تمام حدود میں قائمًا اس حال میں کہ وہ شخص کھڑا ہوگا وہ جو مجرم ہے اس کو کھڑا کر کے ضرب لگائی جائے گی یہ مردوں کا حکم ہے اور عورتوں کو بٹھا کر ضرب ان کو لگائی جائے گی تو کہتے ہیں وَيُزْرَبُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا قَائِمًا اور تمام حدود کے اندر کھڑے کر کے ضرب لگائی جائے گی غَيْرَ مَمْدُودٍ اس حال میں کہ ممدود نہ ہو اس حال میں کہ وہ غیر ممدود ہو غیر ممدود کا کیا معنی یہ آگے تفصیل بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ بعض علماء فرماتے ہیں غیر ممدود کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات نیو کیا جاتا ہے کہ مجرم کو زمین پر لٹایا جاتا ہے پاؤں کی طرف سے ایک شخص پکڑ لیتا ہے سر کی طرف سے دوسرا آدمی پکڑ لیتا ہے اور اس طرح کھینچ کر انہوں نے اس کو زمین پر لٹایا ہوا ہے مَدُدُن کا کیا معنی؟ کھینچنا غیر ممدود جس کو کھینچا نہ گیا ہو تو اس طرح زمین پر لٹا کر اور کھینچ کر پکڑنا اس طرح نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو کھڑا کر کے ضربیں لگائی جائیں گی جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں غیر ممدود کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کھڑے لگانے والا ہے وہ اپنا ہاتھ اپنے سر سے اوپر نکلے کے جائے گا اگر سر سے اوپر لے کے گیا یا تو اس نے کھڑے کو خوب کھینچ دیا ہے اب تو بڑی سخت ضرب لگے گی لہذا سر سے اوپر ہاتھ کو نہیں کھینچ سکتا اور بعضوں نے کہا کہ غیر ممدود کا معنی یہ ہے کہ ضرب لگانے والا جب ضرب لگائے تو ضرب لگا کر پھر ایک دم وہ واپس کھینچتا ہے اس کھڑے کو تو ایک تو ضرب لگی ہے اور پھر ساتھ ہی جب وہ واپس کھینچے گا تو وہ جلد پر رگڑ بھی لگے گی اس کی بھی تکلیف ہوگی سمجھ میں بات آ رہی ہے ضرب لگاتے ہی پھر ساتھ ہی کھڑے کو واپس کھینچنا اس سے ضرب بھی لگی اور ضرب کے بعد جب واپس کھڑے کو کھینچا تو اس بیچارے کی کمر پر زبردست رگڑ بھی لگ جائے گی تو ایسی ضرب لگائے جس میں کوڑے کو اس طرح واپس نہ کھینچے تو یہ تین معنی بیان کریں گے خود صاحبے ہی دائے بھی ایک کیا معنی کہ اس کو لٹا کر زمین پر دونوں طرف سے کھینچا جائے اور پھر مارا جائے ایسا نہ ہو یا بعضوں نے کہا یہ معنی ہے کہ کوڑا مارتے ہوئے کوڑے کو سر سے اوپر نہ کھینچے اور بعضوں نے کہا یہ معنی ہے کہ ضرب لگانے کے بعد اس کی جلد پر کوڑے کو واپس نہ کھینچے ورنہ تو اس سے اس کو زیادہ تکلیف ہوگی تو کہتے ہیں وَيُزْرَبُ فِي الْحُدُودِ كُلِّ هَا قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ اور ضرب لگائی جائے گی تمام حدود کے اندر اس حال میں کہ وہ شخص کھڑا ہو غیر ممدود اور وہ غیر ممدود ہو لِقَوْ لِعَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے کہ انہوں نے فرمایا وَيُزْرَبُ الْرِجَالُ فِي الْحُدُودِ قِيَامًا وَالنِّسَاءُ قُعُودًا کہ مردوں کو حدود میں مارا جائے گا اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوں اور عورتوں کو مارا جائے گا اس حال میں کہ وہ بیٹھی ہوئی ہوں وَلِأَنَّ مَبْنَ اِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى التَّشْهِرِ اور اس لیے کیونکہ حد قائم کرنے کی بنیاد عَلَى التَّشْهِرِ تَشْهِر پر ہے کہ حد کی شہرت ہونی چاہیے حد کی شہرت ہونی چاہیے لوگوں کو پتا چالے تاکہ لوگ آئندہ یہ جرم نہ کریں تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ مَبْنَ اِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى التَّشْهِرِ اور اس لیے کیونکہ حد قائم کرنے کی بنیاد تشہیر پر ہے وَالْقِيَامُ أَبْلَغُ فِيهِ اور قیام اس میں زیادہ اچھا ہے کھڑے کر کے پٹائی کریں گے تو سب کو نظر آئے گا دور دور تک تو کہتے ہیں وَالْقِيَامُ أَبْلَغُ فِيهِ اور قیام اس میں زیادہ اچھا ہے سُمَّ قَوْلُهُ غَيْرَ مَمْدُودٍ پھر جو امام محمد رحمہ اللہ کا قول مطن میں آیا تھا غَيْرَ مَمْدُودٍ اس کا کیا معنی ہے اب وہ تین معنی بیان کریں گے تو کہتے ہیں سُمَّ قَوْلُهُ غَيْرَ مَمْدُودٍ فَقَدْ قِيلَ تَحْقِيقِ کہا گیا ہے اَلْمَدُودُ اَن يُلْقَ عَلَى الْأَرْضِ وَيُمَدُودُ کہ مد یہ ہے یعنی کھینچنا یہ ہے اَن يُلْقَ عَلَى الْأَرْضِ کہ اس مجرم کو زمین پر ڈال دیا جائے وَيُمَدُودُ اور اس کو کھینچا جائے کما يُفعلو فی زمانینا جیسے کہ ہمارے زمانے میں کیا جاتا ہے یعنی ایک طرف سے ایک آدمی پکڑ کر کھینچتا ہے اور دوسری طرف سے دوسرا آدمی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اَن يُمَدَّ السَّوْتُ فَيَرْفَعُهُ الزَّارِبُ فَوْقَ رَأْسِهِ کہ کھینچنے کا معنی یہ ہے اَن يُمَدَّ السَّوْتُ کہ کوڑے کو کھینچا جائے فَيَرْفَعُهُ الزَّارِبُ تو پٹائی کرنے والا اس کو بلند کرے فَوْقَ رَأْسِهِ اپنے سر کے اوپر بھئی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے کہ کھینچنے کا معنی یہ ہے اَن يُمَدَّهُ بَعْدَ الزَّارِبِ کہ اس کوڑے کو کھینچے بعد زرب لگانے کے بعد یعنی اس کی جلد پر تاکہ رگڑ لگ جائے تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اَن يُمَدَّهُ بَعْدَ الزَّارِبِ کہ کھینچنا یہ ہے کہ زرب لگانے کے بعد اس کوڑے کو کھینچا جائے وَدَالِكَ كُلُّهُ لَا يُفْعَلُوا اور یہ سب جو ہیں لا يُفعَلُوا یہ نہیں کیے جائیں گے لِأَنَّهُ زِعَادَةٌ عَلَى الْمُسْتَحَقِ اس لیے کیونکہ یہ زائد ہے مستحق پر جس سزا کا یہ شخص مستحق ہے یہ اس پر زائد سزا ہے یہ نہیں دی جائے گی وَإِنْ كَانَ عَبْدًا جَلَدَهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً اور اگر وہ زنا کرنے والا غلام ہے یا اسی طرح باندی ہے تو جَلَدَهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً تو اس کو پچاس کوڑے لگائے گا قاضی لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ باندھیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ کہ فَعَلَيْهِنَّ ان باندھیوں پر نصف ما عَلَى الْمُحْسَنَاتِ نصف ہے اس کا وہ جو آزاد پاک دامن عورتوں پر ہے ان باندھیوں پر اس کا نصف ہے مِنَ الْعَذَابِ یعنی کہ سزا ان باندھیوں پر آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف سزا ہے اور اس سے مراد کوڑے ہیں کیونکہ رجم کی تو تنصیف نہیں ہو سکتی تو غلام اور باندیوں کو تو میں نے بتایا رجم کیا ہی نہیں جائے گا کیونکہ احسان اور رجم کے اندر شرط تھی کہ وہ آزاد ہونے جائیں اور غلام اور باندیاں تو آزاد نہیں ہیں تو ان کی سزا کوڑے ہیں اور وہ بھی نصف ہیں آزاد کے مقابلے میں یعنی پچاس کوڑے تو کہتے ہیں لِقَوْلِهِ تعالَى اللہ تعالیٰ کہ اس قول کی وجہ سے فَعَلَيْهِنَّا تو ان باندیوں پر نصف ما علی المحسناتی نصف ہے اس کا جو پاک دامن آزاد عورتوں پر ہے مِنَ الْعَذَابِ یعنی کہ سزا نَزَلَتْ فِي الْعِمَائِ یہ آیت جو ہے باندیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو یہی حکم غلاموں کا بھی ہے غلاموں کا بھی یہی حکم ہے وَلِأَنَّ الرِّقَّ مُنَقِّسٌ لِلْنِّعْمَتِ فَيَكُونُ مُنَقِّسًا لِلْعُقُوبَتِ بھئی نکاح کے مسئلے میں ذکر کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ غلامی تنصیف کرتی ہے چیز کو آدھا کر دیتی ہے نعمت ہو وہ بھی آدھی ہو جائے گی اور سزا ہو وہ بھی آدھی ہو جائے گی چنانچہ آزاد آدمی چار نکاح کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ غلام میں تنصیف ہو گئی غلام زیادہ سے زیادہ دو نکاح کر سکتا ہے اور آزاد آدمی جو ہے اس کو سو کوڑے لگیں گے تو غلام کو پچاس کوڑے لگیں گے تو جب نعمت کے اندر تنصیف ہو رہی ہے تو سزا کے اندر بھی تنصیف ہو گی یعنی آدھی ہو جائے گی کہتے ہیں منقص کا معنی ہے کمی کرنے والا اور اس لئے کیونکہ غلامی جو ہے وہ کمی کرنے والی ہے نعمت میں تو یہ سزا میں بھی کمی کرنے والی ہوگی لئن الجنایتہ عند توافر نعمی افحشو لئن الجنایتہ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ جرم جو ہے عند توافر نعمی نعمتوں کی کسرت کے وقت افحشو زیادہ برا ہوتا ہے جب نعمتیں کثیر ہیں اس کے بعد جرم کیا جائے تو یہ زیادہ برا ہے لہذا اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی تو آزاد آدمی جرم کرے گا تو سو کوڑے لگیں گے اور جب نعمتیں کم ہیں تو سزا بھی اسی کے بقدر کم ہو جائے گی تو کہتے ہیں لئن الجنایتہ عند توافر نعمی افحشو اس لئے کیونکہ جرم جو ہے نعمتوں کی کسرت کے وقت زیادہ برا ہوتا ہے فَيَكُونُ أَدْعَا إِلَا تَغْلِيزِ تو وہ زیادہ دعوت دینے والا ہے سختی کی طرف وہ جرم جو نعمتوں کی زیادتی کے وقت کیا جائے وہ زیادہ برا ہے تو وہ زیادہ دعوت دیتا ہے کہ سختی کی جائے یہ معنی ہے فَيَكُونُ أَدْعَا إِلَا تَغْلِيزِ تو لہذا یہ جرم جو ہے زیادہ دعوت دیتا ہے سختی کرنے کی وَالْرَجُلُ وَالْمَرْعَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءُن اور اس حد کے اندر مرد اور عورت برابر ہیں یعنی مرد کو بھی سو کوڑے لگیں گے عورت کو بھی سو کوڑے لگیں گے تو کہتے ہیں وَالْرَجُلُ وَالْمَرْعَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءُن اور مرد اور عورت اس حد میں برابر ہیں لِأَنَّ النُصُوسَ تَشْمَلُهُمَا اس لیے کہ ان کے نصوص دونوں کو شامل ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا نص جو ہے قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہیں وہ دونوں کو شامل ہیں ان میں جو احکام ہیں وہ دونوں کو شامل ہیں بھئی مگر یہ کہ عورت جو ہے اس سے اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے سوائے فرو اور حشو کے فرون فرون کہتے ہیں پوستین کو فرون پوستین پوستین بھئی آپ جانتے ہیں یہ جانوروں کو زبا کرنے کے بعد ان کے چمڑے کو دباغت دے کر کپڑے کی طرح کوٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرون یہ جو جانوروں کا چمڑا ہے اس کو دباغت دے کر کپڑے کی طرح نرم بنا لیا جاتا ہے اور اس کے کوٹ اور جیکٹیں وغیرہ یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں سردی سے بچنے کے لیے اس کو فرون کہتے ہیں اور عردو میں اس کو پوستین کہتے ہیں اور حشون حشون ویسے تو وہ چیز ہے جو کسی میں بھری جائے جیسے روئی جو ہے روئی کو رضائی میں بھی بھرا جاتا ہے روئی کو تکیہ میں بھی بھرا جاتا ہے اسی طرح جیکٹ وغیرہ ان چیزوں میں بھی روئی وغیرہ چیزوں کو بھرا جاتا ہے تاکہ سردی محسوس نہ ہو بھئی تو حشون اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دوسری چیزوں میں بھرا جائے جیسے روئی وغیرہ لیکن مراد یہاں وہ کپڑا ہے جس کے اندر روئی وغیرہ کو بھرا جائے تو موٹا کپڑا سردی وغیرہ کا جو ہے وہ مراد ہے بھئی جیکٹ وغیرہ تو کہتے ہیں عورت سے اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے مگر پوستین اور موٹے کپڑے کوٹ جیکٹ وغیرہ جو ہے وہ اتار لیں گے اس لئے کیونکہ عورت کو ننگا کرنے میں کشف عورت ہے اس کا سطر کھلے گا بھئی یہ فرو اور حشو کو کیوں دور کریں گے عورت سے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اگر یہ کوٹ وغیرہ پہنا ہوگا پھر تو اسے ضرب کی تکلیف ہی نہیں ہوگی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ پوستین اور کوٹ وغیرہ جو ہیں یہ روکتے ہیں تکلیف کے پہنچنے کو اللہ مضروبی مضروب تک اور سطر تو ان کے بغیر بھی حاصل ہے عورت نے کپڑے وغیرہ تو پہنے ہوئے ہیں تو ان کو اتار بھی دیں گے تو سطر پھر بھی حاصل ہے تو کہتے ہیں تو سطر ان کے علاوہ بھی حاصل ہے لہذا ان کو اتار لیا جائے گا اور عورت کو ضرب لگائی جائے گی اس حال میں کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آیا تھا کہ حدود کے اندر مردوں کی پٹائی کی جائے گی ان کے کھڑے ہونے کی حالت میں اور عورتوں کی پٹائی کی جائے گی ان کے بیٹھنے کی حالت میں تو لہذا عورتوں کو بٹھا کر ان کو کوڑے لگائے جائیں گے تو کہتے ہیں وَتُزْرَبُ جَالِسَتًا لِمَا رَوَيْنَا اور عورت کی پٹائی کی جائے گی اس حال میں کہ وہ بیٹھی ہو لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی وَلِئَنَّهُ أَسْتَرُ لَحَا اور نیز اس لیے کیونکہ اس میں اس کے لیے زیادہ سطر ہے بٹھا کر ضرب لگانے میں بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بے ہاتھا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام